اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا القرآن آج میں بات کروں گا دوہزار چوبیس کے حوالے سے کیونکہ میں نے پچھلے سال یاد ہوگا سپٹمبر میں پیشنگ ہوئی کی تھی کہ چودہ اکتوبر کو سورج گرہن اور اٹھائیس اکتوبر کو چاند گرہن تیس اکتوبر کو راہو اور کیتو کا ٹرانسٹ جو اچھا شبن نہیں ہے دوہزار چوبیس دو دو اور چار یہ آٹھ بنتا ہے اور آٹھ جو ہے میں نے کہا تھا عربی میں پہاڑ کی طرح اس طرح جیسے پہاڑ ہوتا ہے لکھا جاتا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم روز قیامت پہاڑوں کیوں روئی کے گلوں کی طرح اڑا دے گی یہ بات بھی 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 اور آج بھی میں اس چیز پہ قائم ہوں اور سب مسلمان قائم ہیں اس چیز پہ الحمدللہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات اور کی تھی کہ دو ہزار چوبیس میں دو سورج گرہنیں اور ایک چاند گرہن بھی ہیں اور یہ دونوں سورج گرہن اور یہ ایک چاند گرہن ہے یہ بھی ویسٹ سے ہیں جس میں وہ امریکہ وغیرہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کسی پچھلے پرگرام میں آپ سمجھ گئے ایک بات میں نے کی تھی کہ ملک پاکستان جو ہے اس کو دنیا میں جا کر کسی سے زیادہ خطر رہا تو وہ علی فرائن ہوگا ایک سال پہلے بھی کہا اور آٹھ مہینے پہلے بھی آپ میرے پچھلے کلپس دیکھی علی فرائن جس کو وولز بھی کہا جاتا ہے اے آئی او یو ای یہ والے جو الفابیٹس ہیں اس حوالے سے میں نے بات بلکل کی تھی تیسری چیز میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دوہزار چوبیس جو ہے وہ جنگوں کا سال ہوگا اس میں سنامیاں بھی ہوں گی اس میں ارتھکویکس بھی ہوں گے شٹومز کلاوڈ بلاس یہ چیزیں بھی ہوں گی سیول وارز بھی اور جنگیں بھی ہوں گی اور میں نے کہا تھا کانٹیننٹ کانٹیننٹس کے ساتھ لڑے گا اور خطے میں بھی لڑائیں آئیں گی ایک بات اور بتاتا چلی راہو اور کیتو کا جو ٹرانسٹ ہوگا تھا تھریت اکٹوبر کو راہو چلا گیا مین راشی میں جس کو پائیسز کہتے ہیں اور کیتو چلا گیا کنیا راشی میں تو کیتو جناب لگا ہے پاکستان کو نام کے الفاظ سے راہو نہیں لگا اب بات یہ ہے میں نے آج سے ایک مینہ پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ اغوانستان ایران اور انڈیا کام معاملہ خراب ہو سکتے اس خطے میں ملک پاکستان کے ساتھ ایک بات یہ بھی کی تھی اور یہ بھی میں نے شروع سے کہا ہوا ہے کہ جو اور مغرب میں ممالک ہیں علیف اور آئین میں ان کا بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو یہ سال بیسیکلی میں نے ایک بات کی تھی کہ تھرڈ ورڈ وال کی طرف جائے گی اب ایران کی طرف ہم آ جاتے ہیں ایران ہمارا برادر ملک ہے درینہ دوست ہے مسلم ملک ہے اور ایک بات جب شاعر جب ہمارا ملک بن گیا تو اس کے بعد ہم نے ترقی کے زینے جو ہے چندنے شروع کی اور شاعران ہر دو مہینے بعد ہمارے ملک پاکستان میں آتے تھے ہماری بڑی درینہ دوستی ہے ہماری تجارت ہماری کامیابیوں سے وہ خوش بھی ہوتے تھے اور حیران بھی ہوتے تھے تو ایران اور پاکستان کا اگر کوئی معاملہ خراب ہوا تو مسلم امہ کو بھی نقصان ہوگا اس کا ہندوستان انڈیا کو ہوگا بہت بڑا ہوگا تو خیر میں جو ستاروں کی طرف جا رہا ہوں دو سورج کے رہنے ایک چانگ رہنے بات کو ٹیبل ٹاک سیاست میں اگر لڑائی بن جائے تو ٹیبل ٹاک جنگ میں اگر لڑائی ہو جائے بڑھ جائے تو ٹیبل ٹاک اینڈ ٹیبل ٹاک ہوتا ہے نقصان عوام کا حکمتوں کا پیسوں کا ہو جاتا ہے اور وہ ملک جو ہے سالوں پیچھے چلے جاتے ہیں تو خیر یہ چیز ہے دوسری چیز میں نے پھر کہا تھا کہ آٹھ فروری کا ڈیجٹ ملک پاکستان میں الیکشنز کے لیے میں کوئی خوبصد نہیں لگ رہا اس میں لڑائی جگلے نظر آتے ہیں اللہ پاک ہمارے ملک پہ اپنا رحم اور کرم نازل فرمائے تمام آفات تمام بلیات سے ہمیں بچائے تو اللہ خیر کرے دوسری چیز جو ہے اب علیف اور آئین والے جو ممالک ہیں دنیا میں ان کا ریزلٹ کیا ہوگا میں نے تو اپنے ملک پاکستان کی بات کی الحمدللہ ہم ہر دہشتگردی کو کا خاتمہ کر دیں گے اللہ کے حکم سے ہم پروفیشنز ہیں ہم نے ہمیشہ ہی ہم اگر گولی سے مر بھی جاتے تو شہید کہلاتے ہیں اور اگر زندہ رہیں تو غازی کہلاتے ہیں الحمدللہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ دنیا میں جیتیں گے لیکن جو پیشنگوئی کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو علیف اور آئین والے ممالک ہیں یہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا ایک پیشنگوئی ہے ایک جفر سے بات کر رہا ہوں ان کو نقصان ہوگا اگر یہ نقصان ہوا تو دنیا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلی جائے گی اور جس کے خدشات میں نے پہلے بیان کی ہیں اللہ پاک ہمارے ملک پہ پوری دنیا پہ پوری دنیا کی جو انسانیت ہے جو انسان ہیں اور کوئی بھی جاندار چیز ہیں ان پہ رحم فرمائے اور اللہ پاک کامیابیان اطا فرمائے سب کی پوزیٹیف تنکنز پہ جو سوچتے ہیں کہتے ہیں نا یا اللہ پاک ان لوگوں کو عطا کر دیجئے جن کی ان کی جو نیک خواہشات ہیں تو نیک خواہشات اللہ پاک پورا فرمائے بد پہ تو اللہ پاک بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ نہیں ہوگی دیں گے تو ہمیں وہ سوال ہیں آپ کے ان کے جوابات دیتا ہوں انتظار خان اوہ بھائی انتظار انتظار نہیں کرنا وہ ویسی چیٹ دیا آپ کو انیس سو بانوے ایک ایک انیس سو بانوے اوہ یار ایک ایک فرس جنوری اوہ دو جنوری فرس جنوری چلے ٹھیک ہے یہ کوئی اوریجنل ہے نا چلے خیر کون سا پتھر انگوٹی میں پہلوں جو فرسٹ پتھری پانا فرسونیا نیلم سفائر وہ پہنے وہ آپ کے لئے اچھا ہے لمبی انگلی میں ڈالنا ہے چاندی میں ڈالنا ہے محمد فاروق صاحب اور والدہ کا نام آسیا بیگم ہے برج کون سا ہے اور پدائش انیس سو تیرہ سی بتائی اچھا ہے فاروق بیٹا آپ کا جو برج ہے برج کوس ہے انگلیس میں سیجیٹیریز کہتے ہیں اور جو سیارہ مشتری ہے پکھراج کا پتھر پہنے وہ ٹھیک رہے گا عاطف عزیز ہیں والدہ سریعہ بیگم ہیں ڈیٹو برت بارہ دو انیس سو چرانوے ہیں شادی کب ہوگی دو سال کلو جا دو سال کے بعد آپ کی انشاءاللہ شادی ہے طلحہ خان ہے والدہ رکیہ بیگم ہے تاریخ پدائش انیس جنوری انیس سو بن میں شادی بہاڑی بھی شادی وہ شادیاں ہو جنگ آئیں لگی ہیں دو سی شادیاں جے پہ گئے ہو چلو ٹھیک ہے ضرورت ہے ابھی فلسطین میں بھی الحمدللہ میں نے دیکھا چار پانچ دن پہلے کہ جنگ کے دوران میں بھی ایک شادی بلکل ہوئی فلسطین دیکھا اجھا جی آپ کی شادی اگست کے بعد اس سال اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ہونا قرار پائے گی اللہ کے حکم سے اور اس سوالات ہیں کہ کل باقی انشاءاللہ بات ہوگی اور سوالات کے حوالے سے تو پانچ چھ گھنٹے کے بعد پھر ایک ویڈیو میں دوں گا اور وہ ویڈیو ہوگی کہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے جو میچز ہو رہے ہیں کیا وہ کلین شیپ کر دے گی نیوزی لینڈ کہ نہیں یہ میں اگلے پرنام میں بتاؤں گا وہ بھی دیکھئے گا اپنا اور اپنے عیدگرد کی لوگوں کا خیال رکھیں کہ ہمیش عزاب خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ